ہمشکار دوستو میں درگیش سواگت کرتا ہوں آپ کا پولیٹیکل پنچائت میں ایس جشنکر نے پاکستان کی زمین پر پیار رکھا اور اڑ گئے پاکستانیوں کے ہوش کینیڈا کے بعد اب پورا پاکستان جشنکر کی باتیں کر رہا ہے تب ہی تو پاکستان سے جشنکر کے اتنے وائل ویڈیو سامنے آ رہے ہیں جہاں ایک طرف پاکستان نے بچے بچے کے موپر جشنکر کا نام ہے اور پاکستانی یوہ تو جشنکر کے سواگ کے دیوانے ہیں وہیں دوسری طرف پاکستانی نیتاؤں اور سینہ کے اندر ڈرکا محول ہے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایسیو سمیٹ یا ایسیو میٹنگ کیا ہے جب پاکستان کے خلاف بھارت نے اتنے سخت روپ اپنا رکھے ہیں تو جشنکر پاکستان کیوں گئے ہیں کیوں مچا ہے ایسیو سمیٹ کو لے کر پاکستان میں بھوال اور بھارت نے ایسا کیا کیا کہ پاکستان میں مچ گیا ہر کم پر سب سے پہلے دیکھتے ہیں پاکستان سے آئے جشنکر کا دبنگ والا ویڈیو اس وقت بھارت سمیت پوری دنیا میں صرف دو ہی مدو پر چلچا چل رہی ہے پہلا ایسیو سمیٹ اور دوسرا جشنکر کا پاکستان دورہ سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ ایسیو سمیٹ یا پھر ایسیو میٹنگ کیا ہے پہلے کچھ دنوں سے آپ نے ایسیو سمیٹ کو کئی نیوز چین پر بہت سنا ہوگا تو ایسیو کے ستھاپنا کے بیچھے ایک بہت روچک کہانی ہے ایسیو شنگائی سنیوک سنگٹھن یا پھر اگریزی میں کہیں تو شنگائی کوپریشن اورگنائزیشن کا شروعاتی گٹھن نبے کے دشک میں دو کارنوں کے ویسے ہوا تھا اور اس میں اس وقت کیول پانچ ہی دیش شامل تھے چین، روس، کجاکستان، کرگستان اور تجاکستان اس لیے اسے اس وقت پر شنگائی 5 بھی کہا جاتا تھا اس کے گٹھن کی پیچھے ویسے تو دو کارن تھے اس میں سب سے پہلا یہ تھا کہ کیسے یہ پانچ دیش مل کر اپنے اندر چل رہے نسلی اور دھار میں تناوہ کو دور کر سکے اور دوسرا اور سب سے مکہ کارن یہ تھا کہ کیسے چین اور روس کی سیما پر جو ویواد چل رہے ہیں یا جو تناوہ چل رہے ہیں ان کو کس طرح کم کیا جا سکے اگلے تین سال میں ان کے مقصد پورا ہو گیا پھر پندرہ جون دوہزار ایک کو سیو کا پونڈ روپ سے گٹھن ہوا اور اس کا نام شنگائی 5 سے بدل کر شنگائی کوپریشن اورگنائیزیشن کر دیا گیا اس میں جو پہلے پانچ دیش تھے ان کے ساتھ ساتھ اس بیکستان کو بھی جوڑ دیا گیا جس سے تب اس میں کل چھے دیش شامل ہو گئے تب اس کا مقصد بھی کاروبار اور نویش بڑھانے پر چلا گیا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کئی نئے دیش بھی شامل ہوتے گئے جیسے کی انڈیا، ایران، بیلاروس اور پاکستان اور اب جا کر سیو کل دس دیشوں کا سنگٹھن من گیا ہے اس سال سیو کی سمٹ پاکستان میں ہو رہی ہے بھارت کے ویدیش منتری اس جیشنکر پاکستان پہنچ چکے ہیں جیشنکر پچھلے نو سالوں میں پاکستان جانے والے پہلے بھارتی منتری بنے ہیں ان سے پہلے پور ویدیش منتری شوشما سوراج نے نسمبر 2015 میں پاکستان کی اسلام آباد کی آترہ کی تھی تب افغانستان پر ایک انتراشتری سمیلن آیوجیت تھا جس میں وہ حصہ لینے کے لئے گئی تھے پر سب سے روچک بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جیشنکر جو تب ویدیش سچیر تھے اور وہ بھی سورگی شوشما سوراج کے دل کا حصہ تھے اور اس وقت بھی وہ بھارتی دل کا پرتی ندھتو کر رہے ہیں جیشنکر قریبن 24 گھنٹے پاکستان میں رہیں گے انہوں نے کل رات کو پاکستان کے پدھان منتری شہباز شریف کی اور سے آیوجیت ڈینر میں حصہ لیا جس میں پورے پاکستان نے جو بھارت کو لے کر آس لگائے ہوئے تھے اس پر جیشنکر نے پانی فیر دیا ہے پورے پاکستان کے ساتھ پوری دنیا نے سوچا تھا کہ بھارت اور پاکستان اس ملاقات سے اپنے بیچ جو دوریاں ہیں اس کو ختم کر دیں گے لیکن جیشنکر نے کچھ سیکنڈ کی جو ملاقات کی شہباز شریف کے ساتھ اس سے انہوں نے یہ صاف کر دیا کہ بھارت آج بھی اپنے پرانے سٹینڈ پر ہی کھڑا ہے جس کو جیشنکر نے پاکستان جانے سے پہلے بولا تھا کہ کوئی بھی دیوپکشی باتچیت ہم نہیں کریں گے پاکستان کے ساتھ جب تک وہ آتنگوات پر اپنا ہاتھ نہیں اٹاتا ہے اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے بھارت جو پاکستان کے خلاف اتنے کڑے سٹینڈ رکھتا ہے وہ پاکستان سے دیوپکشی باتچیت کے لیے رازی کیوں نہیں ہو رہا آخر کیوں وہ پاکستان میں آجت ایسیو سمیٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے تو اس کے پیچھے دو بہت مہتکون کارن ہیں جو ہر بھارتی کو جاننا بہت ضروری ہے پہلا کی بھارت کی گیر موجودگی میں پاکستان ایسیو جیسے ایمپورٹنٹ پلیٹفارم کا استعمال اپنا بھارت ویرودی ویچاردارہ کو پڑھانے کے لیے نہ کریں اور دوسرا اس سے بھی جادہ مہتکون یہ ہے کہ اس وقت بھارت اور کینیڈا کے رشتے بہت ہی نازف موڈ سے گزر رہے ہیں کینیڈا آج ہم پر سینکشنز لگانے کی دھمکی دے رہا ہے اور اگر کل کو کینیڈا ہم پر کوئی سینکشنز لگاتا بھی ہے تو اس سے ہمیں اتنا کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن کل کو اگر کینیڈا اپنے مطر ملک جیسے کہ امریکہ یا پھر یوروپ کے کچھ دیشوں کو اپنے ساتھ لاکر بھارت پر ہی سینکشنز لگاتا ہے تو اس کا اثر ضرور بھارت پر دکھے گا تو SEO سمیٹ کو اٹینڈ کر کے بھارت ایک میسیج دینا چاہتا ہے ویسٹین کنٹریز کو کو اگر آپ بھارت کے ساتھ نہیں ہیں تو بھارت کے پاس روس کی اگوائی والا دوسرے سنگٹھن کے ساتھ جنڈنے کا وکل آج بھی موجود ہے اگلے سال 2025 میں کینیڈا میں ہی G7 کنٹریز کی سمیٹ ہونے والی ہے اس کو بھارت اپنے کینیڈا کو لے کر کڑے سٹینڈ کی قارن چھوڑ بھی سکتا ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ کیا انڈیا کو 2025 میں کینیڈا میں آیوجیت G7 کنٹریز کی سمیٹ میں جانا چاہیے یا نہیں تب تک بڑھتے ہیں آگے اب جب تک جشنکر کی پاکستان یاترہ چل رہی تھی اسی وقت پاکستان میں کئی ساری چیزیں چل رہی تھی جیسے کی پاکستان کے پور فدہان منٹری عمران خان جو کی اس وقت پاکستان کے جیر میں بند ہے ان کے سمرتکوں نے پاکستان میں بوال مچانے کی تیاری کی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کے کئی حصوں میں دھارہ 144 لگا دی گئی تھی پاکستان میں SEO کی میٹنگ دو شہر اسلام آباد اور راولپنڈی میں ہونی تھی اسی کا فائدہ اٹھا کر پہلے عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی نے دنیا کا دھیان عمران خان کی گرفتاری کی طرف موڑنے کا سوچا تھا لیکن اب پی ٹی آئی نے اپنا یہ ویروت پردشن ختم کر دیا ہے کیونکہ عمران خان کے ساتھ ساتھ جو بھی کارکرتہ جیل میں بند تھے ان سے پاکستانی سرکار نے کسی بھی طرح کی ملاقات پر پرتیبند لگا دیا تھا پر سوم وار دیر رات کو جب ایک ڈاکٹر کو پاکستانی سرکار نے عمران خان سے ملنے کی اجازت دی تو پی ٹی آئی کا ویروت پردشن ختم ہو گیا اب جس وقت جیشنکر پاکستان میں تھے اس وقت یون میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں ہرکم مچ گیا تو ہوا کچھ ایسا کی یون میں بھارت کے کاؤنسلر نے پاکستان کو رگڑ کر دھویا ہے سنیوک تراش مہاشبہ کے منچ سے بھارت نے پاکستانیوں کو خوب خریقوٹی سنائی ہے سب سے پہلے بھارت نے آتنگباد کے مدے پر پاکستان کو گھیرا پھر پاکستانی چناؤ کو لے کر بھارت نے پاکستان کو آئینہ دکھاتے ہوئے بھارت نے صاف کہا کہ پاکستان میں دن رات کیا چل رہا ہے وہ سب کو بتا ہے نکلی چناؤ، بندی، ویپکش، راجنیتک آوازوں کو دوانا لوکتنٹر نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے مانوادکار کے مدے پر بھی پاکستان کو گھیرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں یعنی کہ پیوکے میں جو مانوادکار کا اُلنگن ہو رہا ہے اس کو لے کر بھارت اور پوری دنیا کی نظر پاکستان پر ٹکی ہوئی ہے آج اس پورے مدے پر کیا ہے آپ کی رائے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں